دگج ایکٹر رشی کپور کے نیدھن کے بعد نیتو کپور ٹوٹ گئی تھی انہوں نے جیسے تیسے خود کو سمحالا ہے اور اب وہ اپنے کام پر فوکس کر رہی ہیں نیتو کپور انسٹاگرام پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں وہ اپنی پرسنل اور پروپیشنل لائف سے جڑے اپڈیٹ فینس کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں اب نیتو کپور نے بتایا کہ رشی کپور کے نیدھن کے بعد سوشل میڈیا پر پوش شیئر کرنے پر انہیں ٹرول کیا جاتا تھا فلم کیمپین کے ساتھ انٹرویو کے دوران نیتو کپور نے کہا ہے کہ میں سوشل میڈیا پر اس لئے ایکٹیو رہتی ہوں کیونکہ مجھے کی بہت پسند ہے میں اپنے فالور سے پیار کرتی ہوں میں نے صرف انہیں بلوگ کیا ہے جنہوں نے مجھے ٹرول کیا ہے میں بلوگ کر دیتی ہوں کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہزبر مر گیا ہے اور یہ انجوائی کر رہی ہیں وہ مجھے ایک ودوہ کی طرح روتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن میں ایسے لوگوں کو بلوگ کر دیتی ہوں میں نے کہا کہ میں ایسی ہوں اور ایسی ہی رہوں گی نیتو کپور نے آگے بتایا کہ میں اسی طرح ٹھیک ہو جاؤں گی کچھ لوگ رو کر ابرتے ہیں تو کچھ لوگ ہز کر میں اپنے پتی کو کبھی بھول نہیں سکتی ہوں وہ ہمیشہ میرے اور میرے بچوں کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ جب ہم ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو آدھے وقت ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اس طرح ہم ان کو بہت مس کرتے ہیں رنویر کے فون کے سکرین سیور پر آج بھی ان کی فوٹو ہے ہم اس طرح انہیں مس کرتے ہیں لیکن ہم انہیں یاد کر دکھی نہیں ہوتے دیش و دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں